السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے اور بہت اہم سبق ہے بہت دھیان سے سننیے اور زندگی بھر اس کو اپنا معمول بنائیے پہلے حدیث سن لیجئے حضرت ابود دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے اس کے پاس ایک فرشتہ ہے جس کے یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ جب وہ اپنے کسی بھائی کے لیے غائبانہ کوئی اچھی دعا کرے تو وہ فرشتہ فوراں کہتا ہے کہ تیری یہ دعا اللہ قبول کرے اور تیرے لیے بھی اسی طرح کا خیر عطا فرمائے یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے غائبانہ دعا کی جس خصوصی قبولیت اور برکت کا اس حدیث میں ذکر ہے اس کی خاص وجہ بظاہر یہ ہے کہ ایسی دعا میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے واللہ عالم اس لیے اگر اپنے لیے کوئی چیز چاہیے مثلاً آپ کی لڑکی ہے شادی نہیں ہو رہی ہے اس کی آپ رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ تک کوئی دوست کی لڑکی ہو یا کوئی صحیح کی لڑکی ہو آپ تنہائی میں اچھا وہ بھی رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ تنہائی میں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ فلا میرے صحیح کی لڑکی ہے تو اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ دے دے جہاں آپ یہ کہو گے تو فوراں فرشتہ کہے گا اللہ یہ دعا تیرے لیے بھی قبول کرے یاد رکھنا ہے یہ مخلص مرد عورت ہی یہ دعا مانگ سکتے ہیں منافق نہیں مانگ سکتا ہے یہ دعا اس لیے یہ حضرت مسلم شریف میں ہے ہمارے والی صورت رحمت اللہ علیہ جائے فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی آج بھی پریشان حال آتا اببہ کے پاس تو اببہ فرماتے تھے کہ دیکھ تیرا قرضہ ہے اور تیرا قرضہ تجھے عدد کرنی کی فکر ہے تو دیکھ تیرے دوستے میں کون تن مقروض ہے سہاں میرے دوستے میں کہیں ہیں تنہائی میں تو ان کے لیے دعا کر تو فرشتہ تیرے لیے دعا کرے گا تو ان کے لیے دعا کرے گا اخلاص کے ساتھ تو فرشتہ تیرے لیے دعا کرے گا اخلاص کے ساتھ اور فرشتے کے دعا اللہ قبول کرے گا اس کے لیے اپنے ماحول میں یہ دیکھئے کہ جو پریشان حال ہو جس کو فلیٹ کی ضرورت ہے آپ کو بھی ضرورت ہے فلیٹ کی تو آپ دوسرے کے لیے دیکھو کس کو ضرورت ہے فلاں کو ضرورت ہے اس کا نام لے کے دعا مانگئے اے اللہ میرے فلاں دوست عبداللہ بھائی کو فلیڈ کے ضرورت ہے اے اللہ تو اس کے لئے فلیڈ کا انتظام کر اے اللہ تو اس کے لئے دکان کا انتظام کر تو اس کے لئے انتظام ہوگا نہیں ہوگا آپ کے لئے تو ہوئے جائے گا یاد رکھنا اس لئے جو بھی حادث اپنی اللہ تعالیٰ سے پوری کروانا چاہتے ہیں ہم تو دوسرے کے لئے دعا مانگئے اور یہ دعا مانگنے والا اخلاص کے ساتھ ہی دعا مانگے گا نفاق کے ساتھ یہ آدمی دعا نہیں مانگ سکتا جہاں آپ نے دوسری کی لڑکی کے لیے لڑکے کے لیے شادی کی دعا کی کسی جگہ لڑائی میں خدا نہ قادر آپ نے ان کے لئے دعا کی اے اللہ ان دوروں میں آپ اس میں جوڑ کرا جائے آپ حیث کے ساتھ اور آپ کے گھر میں خدا نہ قادر یہ معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں محبت محبت ڈالے گا آپ کو معلوم ہے تو بچارہ پریشان ہے اس کا کاروبار نہیں چلتا اس کے لئے دل سے تنہائی میں دعا کرو ایک پہ ایک اس کے سامنے دعا کرو سامنے دعا کرنے والے میں سامنے دعا دینے میں تو آدمی تھوڑا بہت گربڑ ہو سکتی ہے ریاکاری آ سکتی ہے سامنے دعا دینے کے اندر ہو سکتا ہے اس کی خوشکرنے کے لئے دعا دے رہا ہو کہ اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے یہ نہیں تنہائی میں چپکے چپکے وہ نہیں جانتا اللہ جانتا ہے اس کے کاروبار کے برکت کے لئے دعا کرو اے اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے بچارہ بہت پریشان ہے فرشتہ کہے گا اے اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے اس لئے جو بھی پریشانی آپ پر ہے خدا نہ خواستہ جو بھی حال ہے جو بھی پریشانی ٹینشن ہے دوسرا اگر اس پریشانی میں ہے اس کے ٹینشن دور کرنے کے دعا تنہائی میں کرو تنہائی میں کر کے پھر اس کو کہو مت کہ میں نے تیرے لئے دعا کی دی اس لئے ترہ کام بنا نا بس آپ دعا کریں گے خاموش ہو جاؤ تا اللہ کا معلوم ہے کہ آپ نے دعا کیے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتیں بھی پوری کرے گا اس لئے مسلمانوں کے لئے دعا غائبانہ طور پر خاص طور سے رشتداروں کے لئے مسلمانوں کے لئے دعائیں کرنے کا بہت احتمام کریں یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے مسلم شریف میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرمائے جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں غیر شادی شداؤں بہترین جوڑوں کا اللہ انتظام فرمائے جن کے کاروبار نہیں ہیں کاروبار میں مجھڑے ہوئے ہیں پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار کی تکلیف کو دور فرمائے ان کے کاروباروں میں اللہ تعالیٰ خوب برکت جہاں آفیت کے ساتھ جو جس لا ان کے پریشانی میں ابتلا ہوئے اللہ ان سب کے پریشانیوں کو تو دور فرمائے اور امت کو رحمت تیرے رحمت کی یا برکت کی شطرے میں اس امت کو داخل فرمائے اور جتنے دجالی فتنے ہیں ان دجالی فتنوں سے اس امت کی اللہ تو پوری پوری حفاظت فارمائے بسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین